ہائے دوستو کیسے آپ سب لوگ امید خیرے سے ہوں گے خوب مدے میں ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے یہ دیکھئے دوستو ہمارے میری گولڈ فلاورنگ پلانٹس گیندے بھی کہتے ہیں جن کو بہت ساری ورائیٹیز آتی ہیں ان میں تو آئیے ہم کچھ انفارمیشن دیتے ہیں آپ کو ان خوبصورت پلانٹس کے بارے میں ونٹر فلاورز بیسٹ ونٹر فلاور پلانٹس تو دوستو بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یہ بہت ہارڈی پلانٹ ہے یہ فل سن لائٹ میں رہنا پسند کرتا ہے سارے دن کی دھوپ آپ اس پلانٹ کو دیجئے زمین میں تو یہ ہر تہاں کی مٹی میں گرو کر جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو پوٹ میں لگاتے ہیں یا آپ کنٹینر گارڈیننگ کرتے ہیں تو دوستو اس ماری گولڈ پلانٹ کو آپ جو اس کی مٹی بنائیں گے اس میں ہوگا آپ کا ایک حصہ مٹی اور ایک حصہ گوبر خاد ایکول ایکول پارٹ میں آپ دونوں چیزیں خوب اچھی طرح مکس کیجئے اور اس میں اس پلانٹ کو گرو کیجئے تو آپ کو بہتر ریزلٹ ملے گا پورا سیزن آپ اس سے دھیروں دھیر فلاور پاتے رہیں گے میری گولڈ فلاورنگ پلانٹ تو دوستو اگر آپ اس کی کیر کی بات کریں تو سارے دن کی دھوپ میں آپ اس کو رکھئے وارٹرنگ آپ اس میں کیجئے صبح نو اور دس بجے تک پھر شام چار اور پانچ بجے تک آپ اس میں وارٹرنگ کیجئے تاکہ ان گرین لیفز پہ جو بھی پانی وغیرہ آئے وہ ہلکی دھوپ میں جاتی ہوئی دھوپ میں درائے ہو جائے اگر اس پہ پانی ہو کر رہ گیا اور دھوپ ختم ہو گئی دوستو تو اس پہ فنگس اٹیک کرتا ہے پیسٹ اٹیک کرتے ہیں اور جب بھی آپ اس پلانٹ میں پانی دیجئے تو کبھی بھی ان پھولوں پر پانی نہ گرنے دیجئے اس سے یہ ہوتا ہے دوستو ان پھولوں کے نیچے کی سائٹ پہ ایک بلیک کلر کا کیڑا آ جاتا ہے وہ اچھی طرح اس پہ لگ جاتا ہے سارے اس کے پھول بھی خراب ہو جاتے ہیں اور پلانٹ بھی خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ کیر کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ دوستو جب پھول پرانا ہو جائے ابھی پھول پرانا نہ بھی ہو تو آپ اس کی ڈیڈ ہیڈنگ کر دیجئے برانچ پر سے یہ دیکھئے اس ڈرائی ہوتے ہوئے پھول کو کٹ کر دیجئے تاکہ اس کے آس پاس دیکھئے جو یہ کلیاں ہیں یہ کھل سکیں یہ دیکھئے ورنہ یہ کلیاں ان کو طاقت نہیں ملے گی اور یہ نہیں کھل پائیں گی تو دوستو جیتے ہی پھول خراب ہونے ایسے پہلے ہی آپ ان کو کٹ کر دیا کریں تو دوستو بات چل رہی ہے اس کی کیر کی جب آپ اس پودے میں پانی دیں تو کبھی بھی یہ نہ کریں کہ اوپر سے پریشر کے ساتھ پانی دیں اس لیے کہ اس کی روٹس اس کے تنے کے قریب ہوتی ہیں فیڈر روٹس یہ دیکھئے یہ اس کے تنے کے پاس اس کی روٹس ہوتی ہیں اس جگہ آپ جب پریشر سے پانی دیتے ہیں تو یہ روٹس نظر آنے لگتی ہیں اور آپ کا پلانٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کیر بھی آپ کیا کیجئے بہت ہارڈی پلانٹ ہے دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ سیزنل فلاورنگ پلانٹ سکس منت میں ہی بیج گروہ کرتے ہیں اس کے پودے بنتے ہیں اور اپریل میں جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو پلانٹ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے بہت رید سوئل آپ اس کی بنا کر رکھئے اور اس میں آپ ان پلانٹس کو یا سیٹ کو گروہ کیا کیجئے بہت ساری اس میں ورائیٹیز آتی ہیں بہت سے نام ہیں بہت بڑے بڑے پھول بھی آتے ہیں بہت سے رنگوں میں پھول آتے ہیں ایک پھول دوستو اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے یلو کلر کی بال ان کا ورائیٹی ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ دوستو اسے جعفری کہتے ہیں یہ پھول رائے ہو جائے تو دوستو اس میں بہت جلدی بیج بن جاتے ہیں وہ بلیک کلر کے بیج آپ کسی بھی گملے میں کیاری میں ڈال دیجئے چھوٹے چھوٹے پلانٹ بہت تیزی کے ساتھ گروہ کر جائیں گے یہ دیکھئے یہ چھوٹے سائز کے پھول ہوتے ہیں بہت جلدی یہ پلانٹ گروہ ہوتا ہے دوستو شادی بیا کی تقریبات میں ان کا بہت زیادہ استعمال ہے خواتین اپنے ہار سنگھار میں اس کو بہت یوز کرتی ہیں اس کے علاوہ دوستو کسی بھی اوکیشن میں اس سے ڈیکوریشن بہت اچھی ہوتی ہے آپ ہمارے کنٹری میں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بہت زیادہ اس کا یوز دیکھیں گے اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں اس کا میڈیسنل یوز بہت زیادہ ہے اس کی ٹی بنا کر پی جاتی ہے ٹائیوان، جاپان، چین ان پتیوں کو دوستو ڈرائی کر لیا جاتا ہے یا فریش پتیاں لے کر کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیے اور اس کو ڈم دیجئے چاہیں تو آپ اس میں کھوڑی سی ادرک کالی میرس بھی ڈال تک سے ہیں بہت خوشبودار اور مدیدار ٹی بنتی ہے جس کے بہت سے بینیفٹس ہیں پیٹ کی بیماریوں میں اسکین کی بیماریوں میں بہت فائدہ دیتی ہے سربی، بخار، نزلہ، خانسی، زکام میں بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو دوستو اس خوبصورت اور بینیفیشل پلان کو ضرور آپ اپنے گارڈن میں ایٹ کیجئے اپنے گھر میں ایٹ کیجئے دوستو پھول آنے کے بعد ہم اس میں صرف لیکوٹ فرٹریلائیڈر دیں گے تو یہ پلانٹ بہت ہمیں پھول دے گا اس لئے کہ جب اس کی مٹی بنائی جاتی ہے تو مٹی میں سارے نیوٹرینز شامل کر دیے جاتے ہیں پھر آپ اس کو ہمیشہ لیکوٹ فرٹریلائیڈر دیں گے جس سے اس میں پھول بہت زیادہ آئیں گے ہمارے یہاں تو دوستو یہ سارا سال ہی گروہ کیا جاتا ہے اس لئے کہ آپ ڈیفرنٹ ایونٹس میں دیکھتے ہوں گے تقریبات میں دیکھتے ہوں گے کہ یہ پلانٹ آپ کو سجاوٹ میں ہر جگہ نظر آئے گا پڑوسی ملک میں اس کے فلاورز پوجہ میں استعمال کیے جاتے ہیں سجاوٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں ان پھولوں کے بغیر ہمارے پڑوسی ملک میں تو کوئی بھی پوجہ مکمل نہیں ہوتی تو دوستو ایسے خوبصورت پلانٹس کو ایسے بھرپور فلاورز دینے والے پلانٹ کو اپنے گھر میں ضرور ایٹ کیجئے اپنی بیلکینی میں اپنے گراؤنڈ میں اگر آپ کے گھر میں جگہ بہت کم ہے تو دوستو آپ پورٹس میں گروہ کیجئے کنٹینر میں گروہ کیجئے اور اس کی بیوٹی کو خوب خوب انجوائے کیجئے یہ دیکھئے دوستو یہ میری نیو شاپنگ تھی ان پلانٹس کی میری گولڈ پلانٹس کی مجھے لگتا ہے دوستو میں نے اس خوبصورت فلاورنگ پلانٹس کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ انفارمیشن میں نے آپ کو دیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے دوستو میں شیئر کیجئے اتنے مناسب پرائز میں دوستو اور کوئی فلاورنگ پلانٹ آپ کو نہیں ملے گا ونٹرز میں جو بھرپور فلاورنگ بھی دے گا اور اس کے پرائز بھی دوستو بہت کم ہوتے ہیں 30 روپیز سے لے کر 80 روپیز تک آپ کو یہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا پلانٹ آپ اسے بائک کر سکتے ہیں اوکے دوستو اس مال گارڈن بھی دارجے سے اپنی گارڈنر دوست آرجے کو اجازت دیجئے آپ کے لئے لے کر آئیں گے ایسے ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹس پر کوئی دوسری ویڈیو بائی بائی دوستو بائی بائی موسیقی